ہیلو ہائی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے چلتے ہیں آج کے بلوگ کی طرف اور صبح کا ٹائم میں پہلے میں نے کہا آپ کو باہر کا دیدار کرا دوں کیونکہ آج کل یہاں کی صبح میں بہت زبردست ہو رہی ہیں چھنڈی چھنڈی سی مزے دار سی تو میں نے کہا آپ کو بھی دکھا دیتی ہوں ساتھی ہم تیار کرتے ہیں ناشتہ ناشتے میں آج میں بنا رہی تھی راتی کو میں نے آلو جو ہے بوائل کر کے اور مسالہ تیار کر دیا تھا کٹرٹ کا تو میں نے کہا چلو برگر بچوں کو بنا دیتی ہوں کیونکہ باہر جانے کا بھی برگرام تھا میرا اور یہ بڑا ایزی رہتا ہے ایک ایک مطلب آپ ایک پیٹھتے ہو اس کے اندر ڈالتے ہو ٹکی تو اچھے سے پول کر کے یہ بنا لو اور یہ کہ اس سے اچھی فیلنگ ہو جاتی ہے بچوں کی بچے ہوشوں کے کھا بھی رہتے ہیں اور مطلب یہ کہ کہ کہیں باہر جانا ہو نا اسپیشلی تو کافی ٹائم جو ہے آرام سے نکل جاتا ہے اچھا ذرا سا ہلدھی ناشتہ ہوا ہو نا تو بڑا آسان رہتا ہے تو میں نے یہی سوچا کہ جلدی سے بچوں کے لیے بنا دیتی ہوں تاکہ بچے بھی خوش ہو جائیں اور ہم لوگ بھی ساتھی کروں گی میں آنایا کو تیار تو یہ آپ بھی کبھی ٹائم کریے گا کہ سپکے ٹائم اگر بچوں کو لنچ میں بھی دینا ہو تو لنچ باکس کے لیے بھی بڑی اچھی چیزیں ساتھی میں نے اپر چیز کا سلائز رکھ دیا تھا کیونکہ انڈا اور کٹلٹ جو کرم تھا اس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے گی چیز تو ملٹ ہ ہونے کے بعد بہت مزدار لگے گی تو اچھا لگتا ہے چین چین سیارا سا ناشتہ ہو تو مزہ آتا ہے کھانے میں بھی مزہ آتا ہے اور بچے بھی انجوائے کر لیتے ہیں اور بچے خوش ہو جائیں تو پیرنٹس ویسے ہی خوش ہو جائیں اسپیشلی ماں کو تو یہ ہوتا ہے یہ نا کہ بچے اچھے سے کھا لیں مزے لے کے کھانا کھا لیں اور ہم لوگ کافی مطمئن ہو جاتے ہیں جب اپنے بچوں کو خوش ہو کے کھاتا دیکھتے ہیں تو بس میرا بھی یہی ہوتا ہے آپ لوگ کی طر ہی کہ میں مقلب بچوں کے لیے ایسا کر دوں کہ وہ خوش ہو جائیں ساتھی ساتھ یہ تھا کہ میں نے آج ہاؤسپٹل جانا تھا میں یہ سوچ رہی جلدی جلدی سے سب کو فارق کروں تاکہ ٹائم پہ نکلوں اور جتنی جلدی جائے جائے ہاؤسپٹل صبح کے ٹائم پہ یہ کہ ڈاکٹر آپ کو اچھا ٹائم دے سکتا ہے ڈاکٹر کے پاس یہ کہ مارننگ میں رشنی ہوتا نا تو وہ بڑی فریش فریش ہوتی ہے تو آرام سے آپ کی بات بھی سن لیتی ہے اور آرام سے چیک ا وغیرہ جو ہونا ہے تو وہ بھی ہو جاتا ہے تو یہی سوچ کے بس مجھے اب کرنا تھا نایہ کو تیار اور اس کی تیاری کے لیے میں کپڑے وغیرہ بھی نکال رہی تھی میں کہا جلدی سے سب لوگ ناشتہ کرو تاکہ ہم سب نکلے ویکنڈ کا دن تھا تو سوچا یہ تھا کہ بھی بچے کو بھی لے جائیں گے واپسی میں کئی اور جانا ہوگا تو وہاں بھی چلے جائیں گے تو یہاں نایہ کی تیاری آپ دیکھ لیں ان کا جو میں نے سارا آٹفٹ وغیرہ نکالا تھا میں نے کہا جلدی کہ آپ لوگ کو پی آئیڈیا مل جائے گا کہ کبھی مطلب باہر جانا ہو تو خیر ان کے تو میڈم کے یہ بھی ہے نا کہ انہیں کلاسز بھی اٹھانے ہیں تو بیک بھی لینا ہے اپنا ساتھ میں تو میں نے کہا میں پہلے ہی نکال کے رکھ دیتی ہوں آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں خیر اب اپنی میچنگ کا خود بھی وہ اٹھا لیتی ہی بڑے انجوائے کرتی ہیں اس چیز کو تو یہاں ہم آئے تھے ہاؤسپیٹل میں کیونکہ آج انہائے کی ویکسینیشن تھی ویکسینیشن تھی تو پہلے مگر یہ کہ کوویٹ کی وجہ سے ہم لوگوں نے ٹائم پہ نہیں کرا سکے تھے ہاؤسپیٹل اللہ نہیں کر رہے تھے جب انہوں نے کال کی تو ہم لوگ چلے گئے اور جتنا بھی جلدی اور ٹائم پہ ویکسینیشن ہو جائے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے تو انہائے کے لیے تو ایک مطلب یہ تھا کہ آؤٹنگ کی اسے جیسے جیسے سمجھ آئے گی نہ ہاؤسپیٹل کا پت جلے گا تو آگے آنے سے یہ ڈریں گی بہرحال ابھی تو یہ کچھ اور ہی سمجھ رہی تھی اور اسے انجوائے کر رہی تھی کھیل رہی تھی اور بڑے مزے مزے سے ادھر ادھر جا رہی ہیں کیونکہ اتنا رش بھی نہیں تھا تو ہم نے زیادہ تر ہم صبح کا ٹائم ہی چوز کرتے ہیں تاکہ ہسپیٹل میں اتنا رش نہیں ہوتا ہوں تو آپ آ کے اپنا کام جلدی سے کروا کے چلے جاؤ وہ ہی صحیح رہتا ہے تو یہاں بھی یہ بڑے مزے سے گھوم رہی تھی اور انہیں اللہ نظر آ گئے تھے دولا کہ بس جانا چاہتی تھی ہم لوگ سب آئے تھے کیونکہ واپسی میں ہمیں کئی اور بھی جانا تھا یہاں سے تو میں نے یہ سوچا کہ پہلے ویکسین کروا لیتے ہیں اور اس کے بعد فارغ ہو کہ ہم جائیں گے اور یہاں ان کا چیک اپ ہو گیا تھا اور اس کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ یہاں سے جب جائیں گے تو پھر آپ لوگ کو نئی جگہ پہ لے کے جائیں گے جہاں آپ لوگ بھی انجوائے کریں گے تو یہ دیکھیں اس کے سامنے ہم نے فرنٹ کیمرہ آن کیا ہے اور وہ اسے دیکھ رہیں گے ابھی اور کتنا انجوائے کریں گے آپ لوگ دیکھیں گے کیسی کسی حرکتیں کر رہی ہیں کیونکہ بچے کو اچھا لگتا ہے جب اپنے آپ کو دیکھتا ہے نا تو وہ کافی خوش ہوتا ہے تو یہاں اس کا بھی یہی تھا اور لاس ویڈیو میں میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ ان میں جو چینج آیا ہے یہ ایکٹیوٹی اور کھیل وغیرہ کی طرف زیادہ جا رہی ہیں اور چاہتی ہیں کہ ان پر توجہ دی جائے ٹائم دیا جائے اسی وجہ سے تھوڑی سی ویڈیو میں کم کر رہی ہ جو آپ لوگ کو بھی پتا ہے کہ بچوں کو ٹائم دینا بہت ضروری ہے خاص طور پر جہاں چھوٹے بچے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ شروع کا جتنا بھی ٹائم ماں ان کو دے سکتی ہے وہ دے کیونکہ جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ چیزیں جو ڈیویلپ ہونی ہوتی ہے وہ سٹارٹنگ میں ہو جاتی ہے بعد میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ یہ سب سیکھیں وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے تو میں نے بھی ولوگنگ کو تھوڑا سا اس لیے کم کیا ہے میری کوشش ہے کہ میں اس کو زیادہ ٹائم دوں کیونکہ یہ بھی چھوٹی ہے اور اس لیے یہ زیادہ مطلب میرے لیے ضروری ہے ابھی اکثر مجھ سے آپ لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ آپ کس طرح سے بچوں کو مطلب تو میرے بڑے بچے تو بڑے ہو چکے تھے میں نے کہا چلو انائے ہے میں اس کے ساتھ جس جا رہی ہوں تو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر بھی کر دیتی ہوں یہاں آگے تھے کیشئر پر اور بیٹ کر رہے تھے یہاں بھی ان کو یہ تھا کہ بس میں خود ہی بیٹھوں خود ہی کھیلوں مجھے کوئی پکڑے نہ اور مجھے کوئی ٹ بشنا کرے تھوڑا سا روئی بھی تھی ویکسین کے بعد پھر یہ بھول گئی جب کھیل میں لگ گئی تو بھول گئی بچوں کا یہ ہی ہوتا ہے تو یہاں واپسی میں ہم مال میں آگئے تھے یہ سیکون سکوئر ہے اور آپ کے میرے خالے میں ویڈیوز میں بتاتی رہتی ہوں جب بھی میں جس مال میں بھی جاتی ہوں تو میں نام منشن کر دیتی ہوں آپ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کمنٹ کر کے اگر آپ بلوگ پورا دیکھیں تو میں نام ضرور بتاتی ہوتی ہوں تو یہاں اچھی شاپنگ ہو جاتی ہے کچھ سرپرائز بھی تھا اور سرپرائز آج یہ تھا کہ میرے ہزبن کی برڈے تھی تو میں نے یہ سوچا کہ میں ان کے لئے کوئی گفٹ لے لیتی ہوں اور یہاں جب میں آئی تو مجھے یہ ٹی شٹس وغیرہ کافی اچھی لگیں اور میں نے یہاں سے پھر ان کے لئے ٹی شٹ لی اور تاکہ یہ کہ میں ان کو سرپرائز گفٹ دے سکوں اور میں اور طیبہ پہلے دیکھتے رہے کیونکہ میں اور طیبہ ساتھ میں تھے اور باقی یہ لوگ جو تھے اتنا زیادہ آپ کو بتا ہے کہ آدمی کو گھومنے میں اور ش ہزبنٹ کس طرح آپ کے ساتھ جا کے شاپنگ کرواتے ہیں گھومتے ہیں پھیرتے ہیں آپ لوگ ضرور کمنٹ کر کے بتائے گا مگر یہ کہ میرے ہزبنٹ جب آتے ہیں نا تو زیادہ تر وہ آئی ڈی سٹی اور اس سائٹ پہ چلے جاتے ہیں جو ان کے کام کی چیزیں ہیں مطلب کی چیزیں ہیں تو بوئیس کو زیادہ اس طرح کی جگہوں پہ جانا اچھا لگتا ہے تو میرے بیٹے بھی ساتھ چلے جاتے ہیں اپنے بابا کے اور یہاں طیبہ اور میں اکثر ساتھ ہو جاتے ہیں کبھی انایا میرے ساتھ ہوتی ہیں جب وہ سو نہیں رہی ہوتی تو وہ میرے ساتھ ہوتی ہیں اگر وہ سو جاتی ہیں تو وہ اپنے بابا کے ساتھ مطلب میں کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیتی ہوں تاکہ میں اپنا کام کر سکو پھر انایا سو گئی تھی اور موقع میرے پاس اچھا تھا میں نے یہ سوچا جلدی سے میں اپنی شاپنگ بھی کر لیتی ہوں اور عام سے اور یہ ہوتا ہے کہ جب وہ سو ہی ہوتی ہے نا تو مجھے مزی سے شاپنگ ہو جاتی اور ہوتی بھی اپنے بابا کے ساتھ ہے تو مجھے ٹائم پر آئی ہوں تو آہ یہاں میں آئی تو کافی اچھے ہیر برنس وغیرہ مجھے نظر آئے جو مینائے کے لیے دیکھ رہی تھی تو میرا ارادہ تھا کہ بھی آگے جو اس کے گریسز وغیرہ میں نے کچھ آرڈر کی ہیں اور وہ بھی آ جائیں گے تو ان کے ساتھ بھی میش کر لوں گی کچھ اور ظاہر ہے جب آپ آرڈر کرتے ہو تو پھر آپ کو پتہ تو ہوتا ہی ہے کہ کون سی چیز آپ نے آرڈر کی ہے اس کے ساتھ سے میں تھوڑی سی اس کے آہ میچنگ دیکھ رہی تھی تو یہاں کافی چ اور اپنے کاموں کے حساب سے ہی چل رہے تھے ہم سب وہ دیکھتے ہوئے جا رہے تھے جو اس کی ہمیں ضرورت تھی اور یہ حد تھا کہ یہاں پر بھی آئے ہیں تو اپنا کام کر کے یہاں سے جائیں گے تو بس یہاں شاپنگ جاری تھی اور انشاءاللہ آگے جا کے آپ کو دکھاؤں گی بھی کہ میں نے کیا کہ شاپنگ کی تھی بس اسی طرح چلتا رہتا ہے آج کل آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اور کس طرح کی مطلب کئی جگہوں پر تو موسم چینج ہو چکا ہے ٹھرنڈ ہو چکی ہے یہاں تو ابھی بارش مغیرہ کا سلسلہ ہے ٹھائلینڈ میں اتنی ٹھرنڈ نہیں ہوتی ہے پھر بھی جب بارش ہوتی ہے تو تھوڑا بہر ٹھنڈا ہو جاتا ہے چینج ہو جاتا ہے بہتا ہے تو اچھا لگتا ہے اسے ہم انجوائے کر رہے ہیں آج کل کچھ تھائی فوڈ بغیرہ کھا پی رہے ہیں سوپ پی رہے ہیں اور میں آلرڈی کافی ریسیپیز ہوگر آپ کے ساتھ سوپ کی ان چیزوں کی شیئر کر چکی ہوں پھر بھی اگر آپ کہیں گے تو تمہیں بغیرہ کی ریسیپی میں آپ کو دوبارہ شیئر کر دوں گی اور میرے اس پر ریسیپیز ہیں اس کی اگر تھائی فوڈ کھانا چاہتے ہیں جو کہ مطلب لاس ٹیم میں نے نوڈلز شیئر کی تھی تو سب کو کافی پسند آئی تھی یا ہمارا واپسی کا ٹائم ہو گیا تھا آپ کے ہاں دیکھ رہے ہوں گے کہ نایا سو ہی ہوئی تھی خیر میں نے اسے فوراں سے گود میں لے کے سولانے کی کوشش کی کہ وہ دوبارہ سو جائیں تاکہ یہ ہے کہ اس کی نیند پوری ہو جائے ویسی بھی میں نے اسے کچھ می� بھی دیوی تھی ویکسین کے بعد گھر آتے ہی تیاری ہوتی ہے کھانے کی اس کے لیے میں صبح جو ہے مسالہ وغیرہ پہلے ہی لگا گئی تھی چکن کو اور میں نے کہا جلدی سے پرانٹھے بنا دیتی ہوں بچوں کو اور پھر کھانا کھائیں گے ہم لوگ کھانے میں یہ کہ اس طرح کا کھانا آپ ریڈی کر جاؤ تو بڑا آسان رہتا ہے آٹا وغیرہ گندا ہوا تھا اور ساتھ میں میں نے کہا جلدی سے مسالہ مکنوں اور مکب پکے لگے ہوئے تھے وہ میں نے کڑائی میں ہی بنا بنا لیے وہ صحیح رہتے ہیں کہ سم ٹائم جلدی ہونا تو آپ اس میں بنا لیں بعد میں کوئلے کا آپ کو دھوان وغیرہ دینا ہو تو آپ دے سکتے ہو بہت اچھا فلیور آ جاتا ہے اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ مسالہ لگا کے رکھے ہو تو آپ گرل نہیں کر رہے آپ باربیکیو نہیں کر رہے تو آپ اس طرح بنا لیں یہ بھی اچھے بن جاتے ہیں اور لڑی میں کافی دفعہ شیئر کر چکی ہوں کیسے مسالہ لگاتی ہوں کس طرح بناتی ہوں تو کبھی اس طرح جلدی ہوتی ہے بلوگ کی ٹائمن نہیں ہوتی تو اس میں ہوتا ہے کہ چلے آپ لوگوں کو ایسی دکھا دیتے ہیں جی ہم نے کیا انجوائی کیا تھا کیا کھایا تھا ساتھ ہی میں نے جو آج شاپنگ کی تھی میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں اور ساتھ میں ایک گھوڈ نیوز یہ بھی ہے کہ ہماری انایہ کی برڈے بھی آنے والی آپ لوگ کی انایہ کی برڈے پہت جلد آرہی ہے تو جب میں ڈی آئیو آئے گئی تو وہاں سے کافی ساری ڈیکریشن کی چیزیں وغیرہ لے آئی تھی کچھ ہوں گی پر دکھاؤں گی کچھ ایر بینٹس وغیرہ میں نے اس کے لیے لیے تھے جو کہ مطلب اس کے برڈے کے ساتھ میچ ہو رہے تھے اور اس کے لیے برڈے کے بیلونز اور کچھ ریکریشن لی تھی انشاءاللہ وہ آگے جا کے بھی دکھاؤں گی ٹائم کافی زیادہ جو ہے نا کم تھا آئے تھگ گئے اس سے سلایا انایہ کو کھانا کھایا اور ساتھ میں یہ تھوڑا سا چیزیں شیئر کی انشاءاللہ آنے والے بلوگ میں آپ کے ساتھ ساری سیٹنگ ساری چی چیزیں انشاءاللہ شیئر کر دوں گی تاکہ آپ لوگ بھی دیکھئے گا اور انایہ کی برڈے بھی انجوائے کریے گا اور بہت جال آنے والے انشاءاللہ آج کے بلوگ تو آپ لوگ انجوائے کرو اگر اچھا لگا ہو پسند آئے ہو تو اسے لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں سسکرائب کرنا چینل کو بالکل نہ بھولیں اپنا رکھیں بہت سارا خیال انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکس بلوگ میں میرے بلوگ دیکھنے کے لیے تینکس فور ووچنگ اللہ حافظ take care موسیقی موسیقی